سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطا تکلیماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدات من لسانی یفقح قولی و جعلی وزیع من اہلی اللہم فکحنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزکنا تباہا اللہمارنالباطلا باطلا ورزکنا جدنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ بنی اسرائیل مکہ صورت ہے بارہ رکوان ایک سو یارہ آیات اور یہ وہ مکہ صورت ہے جو ترتیب کے اعتبار سے سیونٹینٹھ نمبر پر آنے والی ہے اور نزولی اعتبار سے پچاسویں نمبر پر آنے والی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل کے دو نام ہمیں مختلف قرآن کے حوالے سے ملتے ہیں ایک اس کا نام سورہ بنی اسرائیل اس کا حوالہ اور وجہ تسمیہ اس حوالے سے ہے کہ آیت نمبر چار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیلَ فِي الْكِتَابِ ایک خاص فیطلہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کیلئے سادر فرمایا تھا اللہ نے اس فیصلے کو اناؤنس کیا ہے بنی اسرائیل کا تھوڑا سا ایک تعریف اور تاریخ متصلن دہرا لیجئے کیونکہ ان چیزوں کے بار بار یاد دہانی اور دہرائی اس کو راسخ کرنے کیلئے ضروری ہے بنی کا مطلب ہے بیٹے اور اسرائیل اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یہ بنیادی طور پر یہ لقب تھا حضرت یاقوب علیہ السلام کا حضرت یاقوب علیہ السلام کا لقب اللہ کا بندہ اسرائیل اور حضرت یاقوب علیہ السلام کی نسل سے چلنے والی یہ خاندان کی لڑی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں پیچھے بھی سورہ بکرہ میں ہم وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے جو دو بڑی خاندانوں کی لڑیاں جاری ہوتی ہیں ایک حضرت حاجرہ سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل مکہ میں آباد ہوئے اور بنی اسماعیل جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام زبی اللہ کے بعد پچی سو سال چالیس نسلیں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا اور پچی سو سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ام القرآن مکہ کی وزتی میں محبوس کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کی لڑی میں گویا یہ دو ہی نبی مذکور ہیں اور محبوس بھی یہی دو ہوئے ادھر دوسری لڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چلتی ہیں ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت یاکوب کا لقب اللہ کا بندہ اسرائیل اور یہی سے بنی اسرائیل کا آغاز حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹے ابھی ہم نے پچھلا ہی سبق سورہ یوسف کا مکمل کیا حضرت یاکوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے علاوہ یارہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئے میں گرا کر مصر کا منتقل ہونا بنی اسرائیل اور اہل خانہ کا ان کی حکومت اور عہدے اور اقتدار کے دور میں فلسطین سے مصر منتقل ہونا اور یوں بنی اسرائیل جن کا آبائی وطن جن کا مولد جن کا مسکن فلسطین تھا یہ پوری خاندان کی لڑی اب فلسطین سے مصر منتقل ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت فرماروائی نبوت حکمت دانائی اس علاقے پر اس کا سکہ چلتا ہے نفاظِ اسلام کی برکت آتی ہے بنی اسرائیل مصر کی اس ریاست میں جب تک اللہ کی تعلیمات اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو تھامے رکھتے ہیں عروج بھی ہے حکومت بھی ہے عوضہ بھی ہے اقتدار بھی ہے اور مصر کی فرماروائی بھی ہے لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ اور اپنے نبی کی تعلیمات کو پسے پشت پھیک دیا پہ رموش کر دیا بھلا دیا ترک کر دیا اور اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے سے رک گئے تو اللہ نے اپنے قائدے کے مطابق ان سے حکومت چھین لی اور بنی اسرائیل پر مصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عبرتناک مثال کے طور پر اسی بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ظالم جابر کپتی حکمران جن کے حکمرانوں کا نام فرعون تھا فرعونوں والی کپتی حکومت کو مسلط کر دیا یہ قوم اب غلام ہے اور کپتی اب حاکم ہے اللہ نے پھر احسان کیا اللہ نے ایک نبیوں کی لڑی بھیجی ہے بنی اسرائیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کی تجدید کروانے کے لئے وہ جب بھول چکے تھی بنی اسرائیل جس کی وجہ سے زلیل و رسوہ ہو کے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے تھے اللہ نے پھر نبی بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ کو اور پھر اللہ نے ان کو ازادی دی ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فیرون کو اور اس کی سپوری کی فوجوں کو غرقات کیا آنکھیں تھنڈی کی سہرہ میں آباد کیا اور یوں نقل مکانی ہوئی مصر سے پھر واپس اللہ نے مطالبہ کیا فلسطین کو فتح کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے انکار کیا انہاں ہونا قائدون کہ موسیٰ جا تو اور تیرا رب لڑ ہم تو یہی بیٹھے ہم ان کے مقابلے میں جبباروں کے مقابلے میں ہم تو ٹڈے لگتے ہیں انکار حکم جہاد کا فتح کے وعدہ ربانی کے باوجود انکار زلط رسوائی ایک قوم حلاق ہوئی اگلی نسل اٹھی حضرت یوشی بن نون کا دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشی بن نون کی نبوت کا دور ہے تالود کی قیادت ہے بنی اسرائیل کا لشکر ہے تین سو تیرہ کی نفری ہے نہر ابور کرتے ہیں جالود کے لشکر کا سامنا ہے دعود علیہ السلام کی پتھر کا نشانہ ہے اور جالود کا حلاق ہو جانا ہے تالود کو فتح بنی اسرائیل کو فتح فلسطین کی ریاست واپس بنی اسرائیل کے ہاتھ لگتی ہے جب کوئی قوم اللہ کے حکم کو اللہ کی تعلیمات کو رسولوں کی احکامات کو جہاد کے طریقے کو پکڑ لیتی ہے اللہ ان کو عروج دیتا ہے اور جب عطی اللہ اور عطی الرسول اور نظامِ الہیہ کو ترک کرتی ہے تو اللہ ان قوموں کو زلیل کرتا ہے جب پھر تھاما جہاد کو تو اللہ نے فلسطین کی ریاست لوٹا دی تالود کی بیٹی کا نکاح حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ حضرت دعود علیہ السلام کو فلسطین کی حکومت فرماروائی نبوت او دا ریاست اس سے زیادہ وصت حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ان کے بیٹے ہیں اس بنی اسرائیل کی قوم کا کیا انجام ہوا سورہ بنی اسرائیل میں آپ آگے بھی پڑھیں گے یہ پھر تھامتے تھے اور پھر چھوڑتے تھے وعدے کرتے تھے اور پھر توڑتے تھے اطاعت کا دم بھرتے تھے اور پھر نفرمنی کرتے تھے پھر زلیل ہوئے اور قوموں کی ایک لڑی آتی چلی گئی انبیاء کی لڑی آتی چلی گئی بنی اسرائیل کے فلسطین کے علاقے میں پھر انبیاء پی در پی اور پھر حضرت زکریہ حضرت یاہیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لڑی کے آخری نبی ٹھہرے اس لڑی کے آخری نبی کی وفات کے پانچ سو اکھتر سال بعد فائیو سیونٹی وان ایڈی میں بنی اسرائیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ولادت اور پھر چالیس سال کے بعد نبوت یہ ہے داستان ان دو گھرانوں کی تو بنی اسرائیل کی روداج چونکہ یہاں اللہ نے بتائی ہے اور یہاں پہ اللہ نے سرکش اس مغدوب قوم کا ایک انجام بتایا ہے کہ جب بھی اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑیں گے تو پھر ان کا اوپر دو بڑی بڑی قوموں کے دو حملے ہوں گے جو ان قوموں کو نیست و نبوت کر کے رکھتے ان کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں وضاحت سے پڑھیں گے اس حوالے سے یہ سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل دوسرا نام یہ سورت کا سورہ الاسراء اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو اس کو سورہ الاسراء اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب میراج کے سفر کا تذکرہ ہے اور خاص طور پر کونسے سفر کا وہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف جو رات و رات آپ نے سفر کیا تھا اس سفر کا تذکرہ ہے تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ الاسراء رات کا سفر اور یہ کوئی رات کا سفر نہیں ہے یہ خاص سفر ہے جو اس واحد رب نے اپنے بہبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص نویت پہ کروایا تھا اگر ہم نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سورت آخری مکی دور میں نازل ہوئی شب میراج کواکیہ بارہ بارہ سن نبوت میں بارہ سال مکی دور کے گزر چکے ہیں تب میراج کا واقعہ ہوا یہ وہ دور ہے جب کفر جم چکا ہے اور کفر اور کفر کرنے والے اور مشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر توڑ مخالفت کر رہے ہیں ظلم کی چکی پورے اروج پر ہے مخالفت اب شدید ظلم کا ظلم کی شکل اختیار کر چکی انتقام کی شکل اختیار کر چکی تو اس شدید عذیت ظلم اور اقوبت کے دور میں اب ثابت قدمی کیلئے کیا چاہیے بہت پختا ایمان چاہیے اس ایمان کی پختگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کا مشاہدہ آپ کو میراج کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے تاکہ جنت جہنم اولو لزم انبیاء اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا یہ تجربہ آپ کے ایمان میں مزید مضبوطی عطا فرما دے کیونکہ بہت زیادہ مضبوط ایمان چاہیے تھا اس قڑے مرحلے میں تو آپ کو ایمان کی مضبوطی کی لی کیونکہ میں آپ پہلے بتا چکے ہوں کہ انبیاء ایمان بالغیب کے درجے تو تہہ کرے چکے ہوتے ہیں وہ تو نبوط سے پہلے تہہ کر چکے ہوتے ہیں اب ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو ایسے مشاہدات مجزانہ مشاہدات کروائے جاتے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے اضافے استقامت اور استقام کے لیے یہ مشاہدہ کروائے گیا سلات کا حکم سبر کے لیے آسان کرنے کے لیے نماز کا حکم میراج کے موقع پر دیا گیا اور ساتھ ہی اس سارے نماز کے حکم اور ان آنکھوں دیکھے مشاہدات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق علمین ہونے کا یقین تا صحابہ اکرام کو یہ سارے مشاہدات آپ کی آنکھ اور آپ کے زمان اور آپ کے کان کے صحابہ اکرام کو سنا کہ ان کو بھی ایمان کی مضبوطی دینا درکار تھا اس کڑے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کو صبر اور استقامت پر جمع رہنے کے لیے یہ میراج کا مشاہدہ کروایا گیا اور میراج کی خبر پہنچائی گئی نماز کا حکم دیا گیا اور نماز کا صلی کا حکم پہنچ آیا گیا تاکہ ان کے لئے سبر ان کے لئے ایمان ان کے لئے استقامت آسان اور ایت سیم ٹائم وہ مشغین مکہ جو اب اپنی مخالفت میں بس بہت زیادہ کڑے ہو گئے تھے ان کو بھی ان کا انجام جھنجوڑ کے دکھا دیا گیا یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر و مشرقوں کی آنکھوں دیکھی روداد دیکھ گیا دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سارے مشاہدے اور اس کے بعد جو بنی اسرائیل کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ داد بھی سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف مشرقین کی آنکھیں کھولی گئیں ان کو جھنجوڑا گیا تو یہ پس منظر ہے ان سخت اور تل حالات میں سورہ بنی اسرائیل کے نزول کا آپ کو ایمان کی تقویت آپ کو صبر اور آپ کو استقامت اور صحابہ اکرام کے ساتھ بھی اور ادھر دھٹائی کا انجام بتانا کہ دیکھو بنی اسرائیل کی قوم یہ نبیوں کے پیروکار ہونے کے باوجود جب نبی کی تعلیم کو نہیں مانتے تھے تو ان کا انجام کیسا ہوا تھا کیسے ظلم اور زیادتی کرنے والے فاتحین نے داخل ہو کر ان کی بستیوں کو نیست اور نابود کیا تھا تم بھی ڈر جاؤ تم بھی بڑھ جاؤ تم بھی دین ابراہیم کے پیروکار ہو اپنے دین کو ترک کرنے والو اگر تم دین الہی پہ واپس نہیں آوگے دین توحید پہ واپس نہیں آوگے تو تطبیرہ وہی معاملہ تمہارا بھی کر دیا جائے گا تو لہٰذا اس صورت میں بنیادی طور پر تمبی بھی ہے تفہیم بھی ہے تعلیم بھی ہے اور بس بڑے متناسب طریقے سے تینوں چیزیں جو ہے وہ نظر آتی تمبی تفہیم اور تعلیم تینوں چیزیں اور اناثر آپ کو نظر آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اسرام عبد لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقص اللہ بارکنا حولہ لینوریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر سبحان اللہ پاک ہے کون وہ ذات کون سی ذات وہ ذات جو اسر رات کا زفر رات رات لے گیا پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا اسری بھی اہل کا حضر موسیٰ نے اسلام کو حکم دیا کہا تھا کہ رات و رات اپنے گھروانوں کو لے جاؤ حضرت لوت علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہتا رات تو رات اپنے گھروانوں کو یہاں سے لے کر لے جاؤ تو اللہ نے فرمایا ہے آغازی میں کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گیا کس کو بھی عبد ہی اپنے اس بندے کو اپنے گھروانوںوں کو ایک حصہ اسرہ اسرہ کا حصہ وہ حصہ ہے جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تھا جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے مسجد حرام سے لے کر قبلہ اول تک ہمارے قبلے سے لے کر قبلہ اول تک مسجد اقصہ تک اب ظاہر ہے ایک قبلے کی طرف ہیں اس قبلے سے جس طرف پھیرنا ہے دونوں قبلے بھی دکھا دیئے جا رہا ہے دونوں قبلے بھی دکھائے جا رہے ہیں بہرحال یہ پہلا حصہ اور پھر مسجد اقصہ سے آسمان جنت جہنم دوزق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا سات آسمانوں کا وہ سفر عین عاجین عاروج کہتے ہیں بلندی کو وہ سیڑھی پر چڑھ کے جو اوپر سفر تھا اس کو میاراج کہا جاتا ہے تو لہٰذا اس سفر کے دو حصے الاسرہ اور دوسرا میراج قرآن میں یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت جس آیت کی حوالے سے سورہ الاسرہ بھی کہا جاتا ہے یہ آیت شبہ میراج کے واقعے کی نشاندہی اور اس کا اس کا واضح جواز فرہم کرتی ہے صرف جواز ہی نہیں اس کی نویت اس کی کیفیت اس کی وجہ اس کا مقصد بیان کرتی ہے قرآن کی یہ آیت قرآن میں ایک ہی آیت ہے جو شبہ میراج اور آپ کی واقعہ میراج کو واضح طور پر کھلتی ہے اس کے علاوہ مطبع روایات سے صحابہ اکرام پچیس سے زیادہ مطبع روایات سے پچیس سے زیادہ صحابہ اکرام کی روایات سے صحیح احادیث سے یہ واقعہ ثابت ہے اور صحیح احادیث سے اس واقعے کی رودات بھی میسر ہے وہ صحابہ اکرام جن کی روایات سے شبہ میراج کی رودات ہم تک پہنچتی ہے حضرت اناز حضرت مالک حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو حریرہ حضرت عمر حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسود حضرت عبداللہ بن عباس ابو سعید خدری حضرت زیفہ بن یمان حضرت عائشہ اور اس کے علاوہ ہم متعدد میں پھر بتا رہی ہوں پچیس سے زائد صحابہ اکرام اور صحیح روایات کے ساتھ احادیث جو ہے وہ پہنچتی ہیں جس سے شبہ میراج کے سارے واقعے کی رودات جو ہے وہ رقم ہوتی ہیں اتنی واضح اور اتنا صحیح کلیر کٹ جواز کے باوجود آپ کو شاید کچھ ایک اختلاف رائے کی نویت ضرور آپ کو سننے میں آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کے سفر کی نویت اور قفیت اور حیت کیا تھی شک کرنے والے کچھ لوگ جو قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ لَا رَيْبْ کا معاملہ کردو جو قرآن کہتا ہے اس کو مان لو صحیح حدیث کہتی ہے اس کو جان لو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفر کی نویت کے اوپر مختلف آرام موجود ہیں کچھ کے نزدیک یہ سفر اور یہ سفر کی ساری رودات اور آپ کے سارے مشاہدات آپ کو خواب ہی میں کروائے گئے یہ آپ کا ایکچول بدنی سفر نہیں تھا کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ بدنی سفر نہیں تھا جسمانی سفر نہیں تھا اور صرف آپ کو خواب میں سارے مشاہدات کروائے گئے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو خواب میں بہت سے مشاہدات کروائے جاتے تھے تو ان کے نزدیک یہ بھی ایک خواب ہی کا مشاہدہ ہے کچھ کے نزدیک خواب کا نہیں ایک روحانی سی کیفیت ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج وہ میڈیکل سائنسز میں بھی وہ ہپنوسس ہپنٹائز کر دیتے ہیں اور وہ ایک خاص عمل ایک خاص بیک گراؤنڈ آواز لائٹس اور ایک خاص طریقے سے بولنے سے اس کو کچھ ایسے ہپنٹائز اس کو ایسے مسہور کرتے ہیں کہ اس کو چیزیں نظر آنی شروع جاتی ہیں وہ ہیلوسینیشنز کی شکل میں تو کچھ لوگ جو نبوت اور اللہ کی طاقتوں پر شک کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کروحانی سا سفر تھا ایک ہپنوسس کی کیفیت تھی اور کچھ ہیلوسینیشنز تھی جو آپ کو دکھائی گئیں کیونکہ ایکچول سفر نہیں تھا لیکن قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے فاسد طور پر اللہ کیا کہہ رہے تمہارا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کیلئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی لے جانا امپوسیبل تھا سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کہنا ہی تمام اطرازات کو رد کر دیتا ہے اللہ پاک ہے تمہیں لگتا ہے تم پرسیو نہیں کر سکتے تم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے ہیومنلی پوسیبل نہیں ہے تمہیں شاید لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے کہ ایک شخص حرم سے اٹھ کے ابو جہل نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ ڈھائی مہینے کا صور ایک رات میں کیسے تہ کر کے آگئے تو لوگ بھی اسی بات پر آج تک جو اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت اللہ کی اختیارات پر ایمان نہیں لاتے وہ شک کرتے ہیں کہ یہ جسمانی سفر نہیں ہو سکتا یہ سبحان اللہ کا ابتدائی کلمہ ہی ان تمام شکوک و شبہات کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے اور یہ انسان اپنی طاقت سے شاید سفر نہیں کر سکتا یا کروا سکتا اللہ پاک ہے تمہارے ڈیفیسٹس اور ڈیفورٹس اللہ کے لئے یہ نممکن نہیں ہے وہ قدیر ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے وہ علام الغیوب ہے اس کے لئے سب ممکن ہے اور واقعی آپ دیکھیں کہ انسان انسان کیسے سوچ سکتا کہ اللہ کے لئے یہ کام نممکن ہے جس کے حکم سے پلک جھپکتے پلک زدن میں وہ فرشتے زمین سے آسمان تک آتے جاتے ہیں جنات زمین سے آسمان تک آتے جاتے ہیں اللہ کے لئے کیا مشکل تھا اپنے حبیب کو اپنے حبیب کو ایک لمحے بھر میں یہ سفر کروا دیا جائے اور وہ رب جو خالق ہے ان تیز چلتی ہوئی ہواوں کا وہ خالق ہے ان بجلیوں کا وہ خالق ہے ان آندھی طوفان جیسی تیز رفتار ہواوں کا وہ خالق ہے اتنی تیز رفتار کا آواز کا وہ خالق ہے برک رفتار بجلیوں کا اس کے لئے کیا مشکل تھا الیکٹرسٹی کی سپیڈ ساؤنڈ کی سپیڈ بنانے والا کون ہے اللہ ہی تو ہے اور آج آپ دیکھیں آج آپ دیکھیں کہ انسان نے اللہ کے دیئے وے علم فن ہونر سے اس انسان نے حضرت انسان نے وہ جہاز اور وہ وہ چیزیں بنا لی جو آواز سے تیز رفتار پر سفر کرتی ہیں سپرسونک جیٹس موجود ہیں نا وہ سپرسونک جیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر کہیں آواز اس کی کہیں آ رہی ہوتی ہے اور وہ ہوتا کہیں اور ہے آواز اس کی پیچھے آ رہی ہوتی ہے لیکن ایکچلی جیٹ کہیں اور ہوتا ہے تو اگر انسان اپنی ناکس علم کے ساتھ اتنی صدیوں میں ایک سپرسونک جیٹ بنانے کے قابل ہے تو اللہ خالق خلاق علیم علام اس رب کے لیے ایک بجلی سے زیادہ تیز رفتار رفتار پر ایک سواری بنا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر واپس بھیج دینا اس کے لیے کیا ممکن ممکن نہیں ہے یہ تو سب وہی کہیں گے جو اس کو اللہ کی طاقت اس کی صفات اس کی ذات پر ایمان نہیں ہے یہ اللہ پر ادم ایمان کی نشانی ہے تو اللہ نے اس ادم اعتماد ادم ایمان کمزوری ایمان اور شکوک و شبہات کو شروعی میں نیوٹلائز کر دیا سبحان اللہ ہیومنلی پوسیبل نہیں ہے لیکن اللہ ہیومن ایرر سے پاک ہے اور ویسے بھی آپ مجھے بتائیں کہ وہ سواری کا کیا نام تھا براک براک کس سے ہے برک سے ہے برک رفتار سواری اللہ کے لیے ایک برک رفتار سواری بجلی کی گیتی تیز پیر ہے ایک بٹن آن ہوتا ہے اور مایکرو سیکنڈ میں وہ منگلہ ڈیم سے ہمارے گھر پہنچ جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروانا ایک برک رفتار سواری پر اللہ کے لیے بہت آسان تھا اللہ کے لیے مشکل سے مشکل کام بڑھے سے بڑا کام قلمہ کن اور وہ ہو جاتا ہے فَيَكُولُ لَهُ كُن فَيَقُون لہٰذا اللہ نے کہہ دیا اور ویسے بھی دیکھے کہ اللہ نے سبحان اللہ کہنے کے بعد کہہ دیا میں رات و رات لے گئے اپنے بندے کو یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے خواب میں دکھا دیا یہ نہیں کہہ دیا کہ میں نے روحانی طور پر اللہ خود کہہ رہا ہے میں لے گئے اپنے بندے کو کہاں سے لے کے کہاں تک سٹارٹ سے لے کے انڈ کی ڈیسٹینیشن کلیرلی بتائی جا رہی ہے یہ کیا پتا چلتا ہے کہ سفر جسمانی تھا روحانی سفر میں تو نہیں بتایا جاتا خواب کے سفر میں تو نہیں بتایا جاتا کہ یہاں سے وہاں لے جایا گیا اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ میں پریکٹیکلی فیزیکلی جسمانی طور پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا ادھر سے ادھر تک اور پھر لے جانے کا مقصد بھی بتایا کیوں لے کے گیا تاکہ میں دکھاؤں تو قرآن کا ترجمہ بزات خود اور اللہ کا سبحان اللہ کہہ دینا بزات خود اور اللہ کی صفات کاملہ کی پہچان بزات خود اس چیز پر ایمان کا مطالبہ کرتی ہے کہ اس چیز پر شرح صدر ہو جائے کہ یہ سفر جسمانی تھا یہ سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی تھا لیکن اس جسمانی سفر کے باوجود آپ کے بشری تقاضوں کا انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سفر آپ کی صلاحیت نہیں اللہ کے صفات اور قمالات نہیں گئے تھے اس میں آپ کا کمال نہیں تھا اللہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ زیب وہ ذات پاک ہے جو لے گئی آپ کے کمالات آپ کے مجزات آپ کے اختیارات آپ کے بشری تقاضوں سے بلند ہونے کا تقاضہ نہیں ہے یہ اللہ لے گیا تھا اپنے بندے کو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں اللہ کے عقیدہ رسالت بھی واضح ہو رہا ہے یہ سفر گویا جسمانی سفر ہے اور اس سفر کے دو حصے بیان کیا جاتے سفر بارہ سال نبوت کے نبوت کے بارہ سال مکی دور کا باروہ سال ہے اور شبہ میراج کا واقعہ اب باون سال کی عمر میں ہے تو تب یہ واقعہ پیش آیا بارہ سنے نبوت ستائیس رجب رجب اسلامی کیلینڈر کا ساتھ مہینہ ہے اس کی ستائیس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا اور اس رات کو آج تاریخ میں شبہ میراج کے نام سے جانا اور بہت سی چیزوں کو اس کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے سفر کی رودات ہم سنیں گے سفر میراج کا پیغام ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور شبہ میراج کی سنت اور نمونوں کو اپنانا اپنے لئے آسان کرنے کے لئے اس کو سننا اور اس کو یاد رکھنا اللہ ہمارے لئے آسان کر ستائیس رجب ساتوہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا اور بارہ سال ابھی نبوت کے گزر چکے ہیں واقعہ کچھ یوں آتا ہے ہمیں بخاری کی روایات سے بتا چلتا ہے اور اس میں مختلف حوالاجات موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ سلم سو رہے تھے حضرت جبریل امین آسمان سے اترتے ہیں اور نبی صلی اللہ علی سلم کے ساتھ ملاقات ملاقات کہاں ہیں کچھ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی علی وآل اپنے گھر میں تشریف فرما دے بخاری ہی کی کچھ روایات سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علی سلم حضرت امیحانی اپنی چچا ذات بہن حضرت امیحانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرما دے اور کچھ ہوایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم کے سہن میں سو رہا تھا اب ان تینوں میں تطبیق اور مطابقت کیسے پہلی دو میں تو مقدابقت کچھ یوں ہے کہ حضرت امیحانی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد ہیں حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں اور جو گھر ان کو ان کے باپ سے ملا تھا وہ گھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا تھا وہ گھر حضرت امیحانی کا گھر بھی تھا اور وہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک اور حدیث میں آپ کا بیان کہ میں حرم کے سہن میں سو رہا تھا تو اس کی مطابقت کیسے اصل میں پتہ یوں چلتا ہے اگر مطابقت کرنا چاہتے ہیں تو معاملہ یوں ہے کہ جب حضرت جبریل امین آئے تھے اس وقت آپ سو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر نیم خابی کی حالت میں آپ کو حرم کے سہن میں منتقل کیا گیا اور حرم کے سہن میں وہ تشت لائے اب زمزم سے بھرا ہوا جس کے بعد سینہ چاہت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دھویا گیا تو گویا حرم کے سہن میں بھی ہی کی حالت میں تھے اپنے گھر میں یا حضرت امی خانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں وہاں سے اٹھائے گئے بیدار پوری طرح نہیں ہوئے نیم خابی کی کی کیفیت میں خرم کے سہن میں منتقل کیے گئے نیم خابی کی 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 میں شق کمر اور پھر وہیں پہ سہن سے اٹھا کر بیدار کر کے براغ پر سوار کیا گیا گویا یہ تینوں حوالوں میں مطابقت کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل امین تشریف لائے تو پہلا عمل جو کیا گیا نیم خابی کی کا سینہ مبارک کھول گیا حضرت جبریل امین تشتری آپ زمزم کی بھر کے لائے اور وہ تشتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک آپ کے قلب مبارک کے اوپر انڈھے لی گئی اور قلب مبارک اور سینہ مبارک کو صاف کر کے اس کو باپس چاک کرنے کے بعد تھی ممکن اس دور میں نہ ہوتا اس دور میں شاید انسان کے لئے ممکن نہ تھا جہراہی تو اس دور میں اتنی ترقی نہیں کی تھی لیکن آج کے دور میں ایک عام انسان دنیاوی تعلیم کے بعد اور دنیاوی تربیت اور فن اور ہنر کے بعد کارڈی ایک سرجن بننے کے بعد اگر دھائی گھنٹوں میں سینہ کھول کے دل کی شریانیاں کھول کے سی کے جوڑ کے واپس سینے کو بند کر سکتا ہے تو سبحان اللہ میرا رب تو پاک ہے ایک انسان کر رہا ہے اور ایک ہسپتال میں ہزاروں کی تعداد میں دن میں یہ اپریشن ہوتے ہیں تو اگر انسان کر سکتا ہے تو جبریل امین کے حکم سے اللہ کے حکم سے جبریل امین کے لئے کام مشکل لئی تو لہذا شک صدر سینہ کھولا گیا اور قلب مبارک پراب زمزم موڈیل کے اس کے بعد سینے کو بند کر دیا گیا یہ شک قدر کا شک صدر کا واقعہ اس کو شک کمر کے ساتھ انفیوز کیجئے گا شک کمر جان کا پھٹنا ہے وہ بالکل الگ ہے یہ شک صدر کا واقعہ آپ کسی مبارک کے کھول دیے جانے کا واقعہ صحیح حدیث سے پہلے ایک اور دفعہ بچپن میں ثابت ہے جب آپ صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ بھائی نے آکے روداد سنائی کہ ایک شخص آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا وہ نیم خوابی کی حالت میں ان کا سینہ کھولا کچھ انڈیلا سینہ بند کیا اور وہ شخص روانہ ہو گیا وہ بچہ عجیب پریشانی اور گھبراہت میں ماں کو حضرت سادیہ کو آکے روداد سناتا ہے اور حضرت سادیہ واپس اس امانت والے بچے کو دادا کے پاس یہ کہ کے لے جاتی ہیں کہ میں یہ سنبھالنے کے قابل نہیں پتہ نہیں کتنے دشمن کیا معاملہ ہے کل کل کو کوئی نقصان ہو جائے میں کیا خیانت کا ارتکاب کر لیکن دادا واپس تربیت کے لیے اور اس سہرائی زندگی کا عادی بنانے کے لیے واپس لوٹا دیتے ہیں بہرحال یہ واقعہ صحیح حدیث سے تو اس سے پہلے ایک دفعہ ثابت ہے لیکن اس میں اختلاف ضرور موجود ہے کچھ کے نزدیک یہ واقعہ حیات طیبہ میں تین اور کچھ کے نزدیک چار دفعہ تک رونما ہوا لیکن میں پھر بتا رہی ہوں کہ دو صحیح حدیث سے یہ دو واقعات بہر شق صدر کے ساب تھے یہ شق صدر کے بعد حضرت جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ 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 کیا آپ اٹھ کھڑے ہوئے یہ سواری ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ سفید رنگ کا ایک گھوڑا تھا جو خچر سے بڑا تھا ایک خچر نما گھوڑا نما ایک سواری جس کی رنگ سفید روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 کیا آپ اس کے قریب ہوئے تو وہ براک کچھ بدکنے لگا کچھ اچھلنے لگا جبریل امین نے اس براک کو تھپکی دی اور جبریل امین نے اس براک سے مخاطب ہوکر خاتم النبیین ہے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام یہ عقیدہ بھی ثابت ہو جاتا ہے براک کو تھپکی دے کر اس سے مخاطب ہوکر جبریل امین نے فرمایا نہ آج سے پہلے اور نہ آج کے بعد تجھ پر ایسی ہستی سوار ہوگی دو باتیں پتا چل رہی ہیں ایک تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام سے پہلے بھی گویا اس پر انبیاء سوار ہوئے اور آپ کے بعد لاریب اب کوئی سوار نہیں ہوگا کیونکہ یہ نبیوں کی سواری تھی اور جبریل امین کے حکم سے انبیاء کو سوار کرنے کیلئے ہوتی تھی چونکہ آپ کے بعد آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس لئے کوئی سوار نہیں ہوگا کچھ حوائیات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی کفالت اور خبر گیری کے لئے آتے تھے تو اس وقت بھی یہ سواری ان کی خدمت نے پیش کی جاتی تھی اللہ حوال ان اللہ ما سعبرین جب بندہ اللہ کی رضا کے لئے سبر کرتا ہے تو اللہ بھی تو وسیلے دیتا ہے یہ سبر کی انتہا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر کی تھی کہ اپنی اس ماں اور وہ بچے کو ایک غیر زی ذرا وادی میں آباد کی آتا تو پھر اللہ نے بھر آکھ پیش کر دی تھے اللہ اس صحیح کرتا ہے سابروں کے ساتھ اور کچھ حوالہ جات میں حضرت سلمان علیہ السلام واللہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو براک پر سوار کیا گیا اور براک پر آپ کا سفر اور اس میں آپ کے مشاہدات میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا پیغام بسا کرتے براک میں سفر مسجد حرام حرم کے مطاف سے لے مسجد اقصہ تک یہ سفر اس آسمان پہ جب آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے مدینہ کا شہر دکھایا گیا تھا کہ یہ وہ شہر ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آننے والے کوئی تصدیق ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب حضرت خدیجہ لے کے گئی تھی اپنے برقہ بن نوفل کے پاس تو انہوں نے کہا تھا یہ لوگ تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے اور کاش میں تب زندہ ہوں جب یہ تمہیں نکال دیں گے تو یہ نکال جاننے کی تصدیق ہو گئی اللہ نے نشان دہی فرما دی کہ یہ وہ بستی ہے جہاں آپ ہجرت کر آئیں ہجرت کا سلسلہ بارہ سنے نبوت ہے ہجرت کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے حبشہ بھی ہوئی اور مدینہ کی طرح بھی ہجرت کا سلسلہ تو شروع ہو چکا اس کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تب تک نہیں کی تھی نشان دہی کر دی گئی تھی کہ وہ جائیں گے لیکن ہجرت تب تک نہیں کی تھی جب تک حکم خدا وندی ازن اللہ ہی نہیں آیا اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مدینہ ہجرت کی جگہ دکھائی گئی تھی تو اس کے بعد آپ کو دعا بھی سکھا دی گئی تھی ہجرت سے پہلے اس سال میں سورہ بن اسرائیل میں ہم دیکھیں کہ اللہ مجھے جہاں سے نکالے گا مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا مجھے جہاں لے جائے گا مجھے سچائی کے ساتھ داقل کرنا اور جہاں لے جائے گا وہاں کے سلطان وہاں کے طاقت کو میرا معاون بنا کی حق میں یہ دعا قبول بھی ہوئی کیونکہ اللہ نے سکھائی تھی اور آپ نے ادا کی تھی اس کے بعد رسول اللہ کو تور سینہ دکھایا گیا تور سینہ وہ پہاڑ جہاں پہ محمد سے پہلے بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسی کو نبوت بھی ملی تھی اور اللہ سبحان نے حبیب خدا کو بھی کلیم اللہ بنانے کا شرف دینا تھا آپ سے بھی ہم کلام ہونا تھا اللہ سبحان تعالی نے تو وہ ٹھکانہ زمین پر دکھا دیا گیا یہاں اللہ اپنے بندے سے یہاں اللہ اپنے سابر بندے کے ساتھ ہم کلام ہوا بیت اللہ ہم دکھایا گیا بیت اللہ ہم وہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی کہ کیسے خاتون نے سبر کیا تھا استقامت کی تھی حضرت عیسیٰ کی کیسے ولادت اور وہاں کی جگہ دکھائی گئی تو یہاں تعرف کروایا جائے گا اس سارے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ کو انبیاء گزشتہ انبیاء کی زندگی کی رودادوں کے ساتھ تعرف کروایا جائے گا اور پھر ان نبیوں کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی بیت المقدس میں اور پھر آسمانوں میں ان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے تاکہ پتا چلے کہ پچھلے نبیوں کا طریقہ کیا تھا اور اللہ کی ان کے ساتھ سنت کی آتی تاکہ ایمان اور استقامت مل جائے سارے سفر میں آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کا پچھلے گزرے ہوئے اور خاص طور پہ اولو العظم انبیاء کے ساتھ رابطہ کروائے جائے اس سفر میں رسول اللہ کو عزمانے اور امت کے لیے اس عزمائش میں پورا اترنے کے مسنون طریقے بھی سکھائے گئے اسی براغ کے سفر میں جہاں یہ تین ٹھکانے دکھائی گئے تھے وہاں پر رسول اللہ کو عزمائش کے طور پر پہلے ایک اور پھر اس کے بعد دوسرے مشروب کا پیالہ پیش کیا گیا جب پہلا مشروب پیش کیا گیا تو آپ نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا ایک پیالے میں ایک مشروب آپ نے اس مشروب کو دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا یہ کیا تھا اس پیالے میں شراب تھا اور شب میراج کا پیغام رہا قیامت تک کے لئے شب میراج کا یہ سنت کا پیغام ہو گیا سی نو ٹو شراب شراب آفر ہوگی شراب سامنے رکھی جائے گی شراب پیش کی جائے گی لیکن شراب کی طرف ایک مومن محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے امتی کا ہاتھ نہیں بڑھے گا یہ پیغام ہے شب میراج کا ہم تو پتہ نہیں کون کون سی پر شراب پی پلائی جاتی اس دستر خان پر کھانا حرام ہے یہ میرے نبی کی حدیث اور میراج کی سنت شراب بڑھائی گئی تھی آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا پھر آپ کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں دودھ تھا دودھ کیا ہے دودھ مشروب فطرت ٹوٹل کمپریہنسیو نیوٹریشنل بیلنس ڈائیٹ ہے مشروب فطرت ہے آپ کو ذائقے میں بھی پسند تھا اور صحت و توانائی کے لئے بھی پسند تھا آپ نے اس مشروب فطرت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کو نوش فرمایا امت کے لئے بہت بڑا پیغام ہے ہم شب محراج کے اس پیغام کو شاید یاد کریں تو ہاں جو ہماری خواتین میں آسٹیو پروسس کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے شاید اس میں بھی بہت معاونت ہو جائے بہرحال اس کے بعد رسول اللہ کو ایک شخص دکھایا گیا اور اس نے رسول اللہ کو اپنی طرف دعوت دی آپ نے پھیر لیا اور اس کی دعوت کو سنی ان سنی کر دیا پوچھا گیا یہ کون تھا آپ نے بتایا یہ شیطان تھا اور یہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ شیطان کی پکار پر انکار کرتے ہیں مو موڑتے ہیں سنی ان سنی کرتے ہیں میرے اور آپ کے لیے شیطان کے وسوسوں شیطان کے حملوں شیطان کی اکساختوں شیطان کے فتنوں شیطان کے جانوں شیطان کی یلغار سے بچ جانا ہے مو موڑ لینا ہے انکار کر دینا ہے اس کے بندے بن کر اس کی پکار پر لبائک نہیں کہنا شب میراج کا بہت بڑا پیغامات جو ہمارے شیطان کی یلغار ہے اس کے علیں اس کے چلیں اس کا جال ہے say no to call of شیاطین say no to call of شیاطین یہ پیغام ہے شب میراج شیطان جہاں پہ جہاں پہ اپنی طرف مائل کرے تو لبائک نہیں کرنا عباد و رحمان بننا ہے عباد شیطان نہیں بننا یہ پیغام ہے شب میراج پھر آپ کو ایک شخص نے اپنی طرف بلایا دعوت دی آپ نے اس کی دعوت پر بینکار کیا پھر ایک تیسرے شخص نے آپ کو دعوت دی آپ نے اس کی دعوت کا بینکار کیا پوچھا گیا یہ دونوں کون ہے آپ نے بتایا کہ ایک وہ شخص جو یہودی تھا وہ یہودیت کی طرف بلاتا تھا دوسرا وہ تھا عیسائی نصرانی تھا اور وہ عیسائیت کی طرف بلاتا تھا شب میراج کی اگلی سنت کیا ہے یہود اور نصارہ کی پکار پر لپیک کہتے ہوئے سر کے بل چلتے ہوئے ان کی طرف نہیں بڑھنا ہے یہود اور نصارہ کی چالوں پر ان کی آگے انگلیوں پر پپٹس کی طرح نہیں ناچ نہ ہے یہود اور نصارہ کے کھانے پینے اوڑنے بودباش خوشی غمی ان کے تہوار ان کے رسومات کو نہیں اپنانا ہے لکم دین وکم ولی دین میرا تمہارا دین فرق شب میراج بھی مناتے راتوں کو عبادت بھی کرتے روزے بھی رکھتے کھاتے یہودیوں جیسا پہنتے عیسائیوں جیسا خوشیاں یہود کی تہوار عیسائیوں کے یہ شب میراج کا پیغام نہیں ہے شب میراج اگر سال میں ایک دفعہ آتی ہے تو تجدید کر لیا کریں اس دن اہد کر لیا کریں کہ آج سے جیو اور کرسچن جو پورے کا پورا کلچر ہمارے اندر انفلٹریٹ کرتا چلا جا رہے اس کو نو کہہ دی جائے گی یہ تو بیسک پیغام ہے اس کے بعد اسی سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوان عورت ایک نوجوان عورت خوبصورت دلہن کی شکل بڑی اٹریکٹیو بہت بہت آئی کیچنگ اس کا حسن اس کی جوانی اس کی آرائش اس کی زینت بہت مائل کرنے والی خیرہ کرنے والی متوجہ کرنے والی حسن والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزمائش کے طور پہ نگاہوں کی عزمائش کے طور پہ لائی گئی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں جھکا کے اپنا چہرہ پھیر لیا زبطے نگاہ کا پیغام ہے اب پھر آپ سے پوچھا کیا کہ یہ عورت کون تھی آپ نے بتایا کہ یہ عورت دنیا کی رانائی کی شکل میں پیش کی گئی تھی کہ دنیا کی رانائی اور دنیا کی خوبصورتی کے نشان دہی کے لیے پیش کی گئی تھی آپ کا نمونہ کیا ہے اپنی نگاہ اپنے دل اپنے دماغ اپنے حواس اپنے کانوں کو دنیا کی رنگینیوں دنیا کی رانائیوں دنیا کی چمکدار چیزیں وہ نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی حسین دنیا کی چیزوں میں اپنی نگاہوں کو اور اپنے دلوں کو الجھا نہیں دینا بڑی خوبصورت بنا دیا شیطان نے دنیا قد دے آدم اتنے اتنے بڑے سائن بورڈز ایسی ایسی میوزکز ایسے ایسے گانے ایسا ایسا حسن ایسی بے حیائی اور فہاشی والا کلچر ہے جو واقعی نگاہوں کو اپنی طرف کیچ کرتا ہے دل اور دماغ کو مسہور کرتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب میراج کی سنت کیا ہے تم اس دنیا کی حسین چیزیں تمہاری نگاہوں کو جب خیرہ کریں گی ان کا حسن تمہیں اپنی طرف مائل کرے گا وہ تمہارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا تمہارے کانوں کو اپنی طرف مائل کرے گا تو تم دنیا کی چیزوں کی طرف مائل نہ ہو نہ دنیا سے غنہ دنیا سے لا پرواہی اور دنیا سے غنی ہو جانا اور آخرت کے فکر کا درس دے رہا ہے یہ میراج کا سنت کا نمون پھر ایک بوڑی عورت دکھائی گئی اور کہا گیا کہ اس سے دنیا کی عمر کا انتازہ کرایا گیا مہرحال یہ سارے کا سارا براک کا سفر اور اس کے بعد آپ مسجد اقصہ آپ کا پہنچنا یہی آپ کی دنیا کی دیسٹینیشن تھی مسجد اقصہ میں جب آپ کی تشریف آوری ہے تو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے فجر کا وقت ہے فجر کی آزان اس میں بھی کچھ اف اپینین ہے کچھ حدیث سے یہ ہے کہ فجر کی آزان پکاری جا چکی تھی اور سف پندی اور نماز کی تیاری ہے لیکن کچھ روایات میں یہ ہے کہ فجر کی آزان حضرت جبریل امین نے پکاری اس میں اختلاف بہر کیف فجر کی آزان پکاری گئی وہاں پہ تمام انبیاء حاضر ہیں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی حصول کیا ہے دین محمد صلی اللہ علی وسلم دین اسلام امت رسول صلی اللہ علی وسلم کی سر بلندی حق ہونا اور دین محمد صلی اللہ علی وسلم ہی کا اصل دین ہونے کا پیغام ہے تمام انبیاء نے اتباع کی امامت نے اقتدام نماز کی کس کے محمد صلی اللہ علی وسلم کے کوئی دین کامل اس روح زمین پر قیامت تا کب کس کا ہے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علی وسلم اعتراف کیا آپ کی فضیلت کا اعتراف کیا آپ کے دین کامل کا اعتراف کیا اصل دین محمد صلی اللہ علی وسلم کے حق ہونے کا شب میراج کا پیغام آپ صلی اللہ علی وسلم کی فضیلت کا پیغام ہے آپ صلی اللہ علی وسلم کے امت کے فرد ہونے کے شکر کا پیغام کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا عمتی بنایا جس کے اقتدام میں تمام انبیاء نے میراج کی رات پر نماز عطا کی آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کو مضبوط کرنے کا پیغام ہے نماز کے تکمیل کے بعد حضرت عبریل امین نے اللہ کے حکم سے وہ سیڑھی جو مسجد اقصہ سے آسمان کی طرف بیزن اللہ اللہ کے حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سیڑھی پر چڑھنا یہ ہے میراج کی آغاز یہاں تک اسرہ اور اسرہ کے بعد اب یہ میراج کی آغاز میراج پر سیڑھی کٹ چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے آسمان تک پہنچنا آپ کو پتہ ہے سب آسمان و تن طبا کا سات آسمان ہے لیڈ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کے دروازے پر حضرت جبریل امین نے دستک دیا آسمان کے دروازے ہیں اور آسمان کے دروازے بند ہیں اور ان کے نگران محافظ پرشتے موجود ہیں تو اس درمان کے خازن کو جب دستک ہوئی تو آسمان کے دروازے نے پوچھا کون حضرت جبریل امین نے اپنا بتایا اور دروازہ کھولنے کا حکم دیا پرشتے نے پوچھا آپ کے ساتھ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ساری دنیا مخلوق کائنات میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مطرف پہچاننے والی اور میرے رب کا شکر اور کرم کہ میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پرشتے نے دروازہ کھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جب یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ملاقات کا پروانہ آتا کیا ہے تب دروازہ کھولا گیا بڑا سٹرک ڈسپلن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کائنات کے نظام اور اللہ نے آسمان کی حفاظت کا نظام بہت بابندی سے کر رکھا ہے پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پہلے نبی اول بشر سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا مرحبا مرحبا میرے بیٹے روایات سے پتا چلتا ہے بہاری کی حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تھے تو قصیر لوگ تھے ان کے بائیں جانبی قصیر لوگ تھے ان کے دائیں جانبی قصیر لوگ تھے جب اپنی دائیں جانب دیکھتے تھے لوگوں کو تو مسکراتے تھے گویا خوش ہوتے تھے گویا مسرور ہوتے تھے مطمئن ہوتے تھے اور جب اپنے بائیں جانب لوگوں کو دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے گویا کمکین ہوتے تھے دکھی ہوتے تھے پریشان ہوتے تھے پوچھا گیا یہ کیا کفیت بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنی نو دو قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوگی جو ہم بھی جانتے ہیں کون نیک لوگ اور شریر لوگ فرما بردار اللہ کے اور فرما بردار شیطان کے تو یہی تھے دائیں بائیں رحمان کے بندے دائیں تھے شیطان کے بندے بائیں تھے دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں کی تفریق ہو چکی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں ہاتھ عبادت رحمان کو دیکھتے تھے اللہ کے عبادت گزاروں کو فرما برداروں کو نیکوکاروں کو دیکھتے تھے اپنی اولاد اپنی ضروریت میں سے نیکوکاروں کو دیکھ کے ان کا بہترین انجام دیکھتے تھے کہ ان کو عمال نمہ بھی دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ اپنی اولادوں میں سے نیکوکاروں کو اپنے لئے صدقہ جاری اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور اپنے بائیں ہاتھ میں جب اپنی اولادوں اپنی نسلوں میں سے گناہگاروں کو سرکشوں کو نافرمانوں کو کوئی بترین انجام سے دوچار ہونے والے جہنم میں ڈالے جانے والے عذاب سے دوچار ہونے والی اولاد کو دیکھتے تھے تو روت دے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت اور اس کا پیغام اپنی اولادوں کی آقبت کی فکر کرنا اپنی اولادوں کی دنیاوی ترقی پر خوش نہیں رب کی فرما برداری رب کی بندگی رب کی عبادت اپنی اولادوں میں دیکھ کر خوش ہو جانا اپنی اولادوں کی دنیا کے خسارے نہیں آخرت کے خسارے سے بچنے والی اولاد کو دیکھ کر خوش ہو جانا اور اپنی اولاد کو جہنم کے گڑے میں گرتے وے عمل کرتے وے دیکھ کر غمزدہ ہو جانا رو پڑنا تڑپ اٹھنا اپنی اولادوں میں سے نیکوکاروں کو دیکھ کر خوش ہونا اور گناہکاروں کو دیکھ کر تڑپ اٹھنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے جو قرآن کا بھی حکم قوان فسقم وَأَحْلِكُمْ نَعْرَا ارے خودی نہ بچ جاؤ یہ علوالعظم نبی ہے اللہ کے اول نبی ہے اول بشر بھی ہے اول نبی بھی ہے ان کی سنت میرے لئے اور آپ کی لئے بہت بڑا نمون ہے کیا ہم اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں شبہ محراج تو گزر جاتی ہے کیا شبہ محراج کو ہم بھی اپنی اولادوں کو پرکتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کونسی اور بائیں ہاتھ کونسی ہے اور اپنی ساری اولادوں کو اپنی دائیں ہاتھ کی اولاد بنانے کا غم اور فکر ہماری زندگی کا فکر ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنی دائیں ہاتھ کی اولاد بنانے کی کوشش ہے ایفٹ ہے صحیح ہے محنت ہے دعائیں ہیں طلب ہے طڑپ ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرما دے دوسرے آسمان پر یہی پروٹوکال دروازے کا کھٹکایا جانا وہی مقالمہ وہی سلام جواب دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوجوان کی شکل میں دیکھا تصدیق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھاپے کی موت کے بعد نہیں جوانی کی حالت میں اٹھایا کیا تھا تیسرے آسمان پر ہم نے ابھی یہ صورت پڑی بہت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چودوی کے چان سے خسین حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات چوتے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام سے اور پانچ میں اور چھٹے آسمان سے وَجَعَلْ لِي وَزِیرَمْ مِنَخْلِ حضرت حارون علیہ السلام اور پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور پھر ساتھویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو کوئیہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس سفرے میراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی باقی انبیاء سے بھی ملاقات ہے لیکن اولو لازم انبیاء سے ملاقات ہے تاکہ عظم ایمان پختہ ہو جائے چھویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھویں آسمان پر سب آسمان واتن ساتھویں آخری آسمان وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ایک محل دیکھا یہ محل کیا تھا بیت المعمور ایک محل دیکھا جس میں کچھ فرشتیں آ جا رہے تھے یہ وہ عمارت ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر اللہ کے حکم سے اس ہی بیت المعمور کے نیچے خانہ کعبہ کو زمین پر منقص کیا گیا تھا فوٹوکاپی ایمیج ہے اس کا میرر ایمیج ہے اس کا خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان ساتھویں آسمان پر بیت المعمور یہ وہ ہے جہاں پر فرشتیں تواف کرتے ہیں حدیث میں بتایتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے خود ان کو تواف کرتے پر دیکھا نا روز بیت المعمور کا ستر ہزار فرشتیں تواف کرتے ہیں اور حدیث نے بتایا کہ جس فرشتے کی باری ایک دفعہ آ چکی ہے جس نے ایک دفعہ تواف کیا اس کے بھی تک باری نہیں آئی فرشتوں کی کسرت کا پیغام بہرحال اس بیت المعمور سے ٹیک لگا کر کون بیٹھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت تھی اپنے گھر سے اللہ کے گھر سے جو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا جس کو بنانے جس کو تعمیر کرنے کیلئے اتنی قربانیاں دی تھی جس کے گھر کے آبادکار اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کو بنانے کیلئے ایک نسل کی قربانی دی تھی اس گھر سے محبت بہت اِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَعِسْمَعِ عِلَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّ یہ وہ گھر زمین پر بنایا آسمان میں محبت ہے مزاج اور محبتوں کے پیمانے دنیا اور آخرت میں ایک سے ہی رہیں گے جیسے تم دنیا میں مروگے ویسے ہی تم موت کے بعد اٹھائے جاؤگے کَمَا تَمُوتُنَّا تُبْعَسُونَ یہاں محبت تھی اس گھر سے اور وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں بیت المامور سے آپ نے فرمایا کہ ان کی مشابخت مجھ سے بہت زیادہ تھی یہ وہی حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا میں اپنے دادا کی پکار دعا کا جواب شبیہ مشابخت بہت زیادہ ہے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عادم علیہ السلام نے بیٹے کہہ کر پکارا باقی تمام دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھویں آسمان پر باقی سب نے بھائی کہہ کر پکارا تھا پھر ساتھ میں آسمان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بیٹے کہہ کر پکارا اس کے بعد صدرت المنتہا حضرت جبریل امین اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فریشتوں سے بہتر ہے انسان بننا انسان اشرف المخلوقات ہے سب سے اشرف فریشتے سے بھی آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان وہاں سے آگے جاتا ہے جہاں فریشتوں کے پر چل جاتے اللہ تیرا کرم تُو نے انسان بنایا اللہ تیرا کرم تُو نے بہترین امت کا فرد بنایا اللہ اللہ اس احسان کا عملی شکر کرنے کی توفیق قطع فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جنت اور جہنم کے مشاہدات کروائے چاہتے ہیں وہ جنت جس کے لئے آپ نے فرمایا جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محسوس کی اب آنکھوں سے دکھا دی جائے گی وہ جنت بھی اور وہ جہنم بھی مقصد کیا ہے شبہ محراج کا مقصد ایک تو یہ سارے فیصلوں اور یہ سارے سنتوں کے دوہرانا اور اپنانا ہے اور دوسرا وہ نبی جس کی نبوت کی صداقت وہ نبی جس کے بیان کی صداقت وہ نبی جس کے طریقے حصہ ہے کہ آپ صادق علمین اور صادق علمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت اور دوزق کے نظارے بتائیں گے اور شبہ محراج کی روداد سنائیں گے تو سفر محراج کے ساتھ جڑنے کا طریقہ جو میرے حبیب نے دیکھا آنکھوں سے اس سے بچ جانے کی کوشش میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنکھ سے دیکھ کے مجھے شبہ محراج کی روداد سزائیں بتا دی ان سزاؤں سے بچنے کی فکر اصل اصل پیغام ہے شبہ محراج کا مشاہدات میں کیا کہتے مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے وہ کھیتی کٹتے تھے اٹھتے تھے ایک اگیوی کھیتی تھی اس کھیتی کو کٹتے تھے اس کو بان کے کٹ کے آتے تھے اور پھر اس کو کٹنے میں لگ جاتے تھے پوچھا گیا یہ کون ہے کیونکہ دنیا میں تو کسان کھیتی لگاتا ہے اور کتنی محنت مشاہدات کرتا ہے پاپڑ بیلتا ہے تو پھر کہیں اس کی کھیتی اگتی ہے چھ مہینوں میں سال کے اندر کبھی کتنی دیر میں اگتی ہے اور کتنی محنت مشاہدات خرچ مال سب کچھ لگانا پڑتا ہے پھر کھیتی اگتی ہے اور جس ان کھیتی کسان کٹتا ہے اس ان کتنا خوش ہوتا ہے لیکن سال میں میکس اس کو دو دفعہ یہ موقع ملتا ہے اور یہ یہ کھیتی کٹتے ہیں رکھتے ہیں خوشی پاتے ہیں سرور پاتے ہیں اور پھر کھیتی اڑ جاتی یہ کیا پوچھا گیا یہ کون ہے آپ کو بتایا گیا یہ مجاہد تین ہے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے جہاد کبیرہ کرنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا اجر اتنا زیادہ ہوگا کیونکہ دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی جو یہاں بوگے وہ وہاں کٹوگے جو یہاں جہاد کرے گا اس کے لیے ایسا لا متناہی کھیتیاں اجر کی کھیتیوں کا سلسلہ کس کی فضیلت ہے جہاد کی فضیلت جان سے مال سے زبان سے قلم سے ہاتھ سے اپنے نفس سے اپنے گھرانے سے اپنی برادری سے اپنے معاشرے سے اپنے حکمران سے امت کی سطح پر کسی طریقے سے جہاد کرنے والوں کی فضیلت اتنا اجر اتنا اینڈلیس اتنا لا متنہ ہی سلسلہ کہ مجاہد قیامت کے دن اجر کی کھیتی کاٹے گا کاٹ کے بیٹھے گا تو اور اجر پھر سمیٹے گا پھر اور اجر اللہ عمر سبحانہ شہاد تنفی سبیل اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سر پتھروں سے کچھلے جا رہے تھے یعنی نیچے بھی پتھر تھے پتھر کے اوپر ان کا سر تھا اور اوپر ان کے سروں کو پتھر مار مار جیسے وہ چٹنی بنتی نا کسی چیز ان کے سر پتھروں سے کچھلے جا رہے تھے پوچھا گیا یہ کون ہے دو روایات آتی ایک تو وہ لوگ ایک تو بتایا گیا وہ لوگ جن کے سروں کی گرانی ان کو نمازوں کے لئے روک دیتی یعنی اتنے متقبر اتنے سرکش اتنے بددماد اتنی اکڑے وے ان کی سر اور ان کی گردنے کہ پس وہ تقبر اور گھومنڈ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے جو معاشرے میں لوگ اللہ کو کوئی نہیں ضرورت ہماری نماز کی سر پتھروں سے کچھ چلے جا رہے تھے اور کچھ بخاری کی حدیث میں اسی حوالے کا ایک اور والا بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو یاد کیا اور اس کو بھولا دیا اور جو عشاء کی نماز کے بغیر سوچ جاتے تھے یعنی عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے یعنی عشاء کی نماز کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے کس شبہ محراج کے واقعے کی رودادیں بتاتے ہیں ایک شبہ محراج کی رات پہ تو عبادتوں کے ڈھیر لگانے کو تیار ہو جاتے اور اگلی ہی رات عشاء کی نماز چھوڑ دیتے یہ کیا ہوئی شبہ محراج کی عقیدت اور محبت اور اس کے پیغام کے ساتھ تعلق کہ ایک رات پہ تو عبادتوں کے ڈھیر لگا دیئے اس شوق سے کہ آج عجر زیادہ ہے اور اگلے دن فجر بھی مؤخر اور عشاء بھی مؤخر اللہ ہمیں حقیقی طور پر شبہ محراج کے پیغام کو سمجھ نے اور ان مشاہدات کو اپنی زندگی میں فکر آخرت کا ذریعہ بنانے کی توفیق اتاب فرمائے پھر آپ نے ایک شخص دیکھا جس کے پاس لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا ایک بہت بڑا stack پائل تھا لکڑیوں کا sticks کا اس کو اٹھاتا تھا اور جب اپنے کندے پر رکھتا تھا تو وہ لکڑی بہت سی نیچے گر جاتی تھیں پھر وہ اس کو نیچے رکھتا تھا اس گٹھے کی رسی کو کھولتا تھا وہ لکڑیوں کو اوپر ڈالتا تھا اور کیا کرتا تھا اس گٹھے کو باندھنے سے پہلے پڑی ایک چار اور نئی sticks تو ہے نا وہ اس میں ڈال لیتا تھا کیا اماقت کرتا ہے پہلی لکڑیاں اس گٹھے میں باندھ کے اٹھائی نہیں جا رہی اٹھاتا تو پھر گر جاتی ہے اگلا گٹھا اٹھا نہیں جا رہا لیکن ہر دفعہ اور لکڑیاں ڈال لیتا ہے اور یہ ایسا ہی کرتا رہے گا آپ نے پوچھا یہ کون سا شخص ہے کس کو یہ سزا دی گئی ہے دنیا کے زندگی میں اس کے کندوں پر بہت امانتوں کا بوجھ تھا اور وہ ان امانتوں کا حق نہیں کر سک رہا تھا اور کیا کرتا تھا ہماقت اور نادانی سے مزید اور امانتیں اپنے اوپر سے میٹتا چلا جا رہا تھا بس اوقات کچھ ڈاکٹر ہوتے اگلے مریض دیکھے نہیں جا رہے سنبھال لے نہیں جا رہے اور اور اپوائنٹمنٹ دیتے چلے جا رہے ہیں پھر اگنور کرتے ہیں نگلیکٹ کرتے ہیں پھر ان کو جونئر دیکھتے ہیں پھر خود ان کی سجریز نہیں کرتے ارے اتنے لوگ اتنے اتنوں کو ٹائم دو اتنوں کو اپوائنٹمنٹ دو جن کو خود اٹین کر سکتے ہو مریض ڈاکٹر کے پاس ایک امانت ہے سکولوں والے دیکھیں آج سکولوں والوں سے بچے داخل ہو جاتے ہیں کلاس میں ایک ٹیچر کے پاس پہلے بی سٹوڈنٹ ہے اور نئی داخلے وہ سٹوڈنٹ سے پہلے بی سٹوڈنٹ بی شاگرد پہلے نہیں پڑھائے جار ٹیوشن سٹوڈنٹ سکولوں میں ہر جگہ یہ معاملہ موجود ہے بس مال کی محبت ہے وہ بچہ وہ طالب علم اس بچے کے ماں باپ کا وقت ان کا مال اس سستاد کے پاس سمانت تھی اگلے طالب علموں کو پڑھانے کا وقت اور صلاحیت نہیں ہے مزید سے مزید ہے اگلی امانتوں اگلی ذمہ داریوں اگلے فرائض کو پورا نہ کرنے پر حرس حوص تمہ لالت سے مزید ذمہ داریاں اٹھاتے چلے جانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گے جن کی زبانیں اور جن کی ہونٹ فرشتے کاٹ رہے تھے استغفر اللہ پوچھا یہ کون سے ہیں تو آپ کو بتائے گا یہ وہ لوگ تھے جو بڑی غیر ذمہ داری سے بے تقلیفی سے بغیر سوچے سمجھے غیر ذمہ داری سے نون سیریس ایٹیچیوڈ سے لوگوں کے خلاف بات کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے ان کی بے عبروی کرتے تھے جیسے بہت لوگ کس میں مزاک اڑا کے کسی کی تزہیق کر دی جاتی ہے میں تو مزاک کر رہی تھی میں کوئی سیریس تو نہیں تھی تو یہ جو مزاک مزاک میں کسی کی عبرو ذنی کی جاتی ہے مزاک مزاک میں کسی کی تنقید کر کے اس کی بیزتی کر دی جاتی ہے اس کو زلیل کر دیا جاتا ہے نون سیریس سے نون کمیٹڈ سے اٹیچیوڈ سے ان کی زبان اور ان کی ہونٹ کاٹے جا رہے تھے کیا پیغام ہے مزاک اڑانا تو یہ ساری زبان کی حفاظت کا پیغام دیتی ہے پھر آپ نے ایک بڑا سا پتھر دیکھا ایک بڑا سا پتھر ایک چھوٹا سا شگاف ایک چھوٹا کی کوشش کر رہے اور اس بیل کو حکم ہے کہ تم بس ٹکرے مارتے رو اس پتھر کے ساتھ اور اس شگاف میں واپس گزنے کی گزت نہیں گزت یہ صدا کس کو دی جائے گی آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو اپنی دنیا کے زندگی میں اوپر سزا سے ملتی چھلتی ہے بے تقلبی کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے بے دھیانی میں لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں اور جب ان کی عبر ان کی عزت ان کے ریلیشنشپ خراب ہوتے ہیں تو پھر اس کو انڈو کرنے کی ہم وہ سارے غلط کام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت دفعہ ہوتا ہے ہم سے بھی شاید ہوتا ہوگا مزاق مزاق میں کسی کی بات کر دی ہے پھر بات دی دھیانی میں کر دی دی بات اللہ قرآن میں فرمات ہے جو تمہارے موں سے بات نکلتی ہے اللہ کے پاس تو بڑے نگران باش فرشتے موجود تو کئی دفعہ بے دھیانی میں ہم کسی کا مزاق اڑا دی تے اور بعد میں آکے دوسری سہیلی بتاتی تم نے تو اس کا مزاق اڑا دیا تے میں دس بند ساری رات روتی رہی اور اس کے تم نے اتنی بیزدی کر دی آئے بان میں میں افسوس ہوتا ہے پھر ہم اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زبان سے نکلی بات اور لگام سے نکلا تیر واپس آتا تو نہیں ہوتا نا اور تیر کا تیر کا زخم بھر جاتا ہے زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا مجھے یاد میرے والد گھر کی ایک بچی وہ بہت زیادہ بولتی تھی اور سارے کام جلدی میں کرتی تھی اور اتنی جلدی بول کے بہت سی خرابیاں کرتی تھی تو میرے والد اس کو بہت زیادہ کہا کرتے تھے تیس تیس بولتی تیس اس ہاتھ پکڑ واقعی بولنے سے پہلے سوچا کریں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں بولنے کے بعد میں ندامت تو نہیں ہوگی بولنے کے بعد مجھے پرشیمانی تو نہیں ہوگی تو محمید کی زندگی میں ٹھہرا ہوئے جمع ہوئے جلد بازی میں پتہ نہیں کیا کیا وفل کر جاتا انسان پھر جو گرمی کی حدت اور آگ پہ دہکائے جانے کی وجہ سے ریڈ ہٹ ہو جاتا ہے کبھی تپے ہوئے لال اچھا اے جیسے کیجئے آج جائیے گا ایک سوئی باریک سی میٹل کی سوئی لیجئے گا آپ دیکھیں گے دو منٹ کے اندر دہک لال سرخ ہو جائے گی ذرا ہمت کر کے اس کو ہاتھ لگائیے گا پھر میں دیکھوں گی ان کے ناخن سرخ تانبے کے تھے پہلے وہ ہی کتنی عذیت اور پھر اس کے بعد اس سرخ تانبے کے ناخن کے ساتھ وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کا گوش نوچ نوچ کے کھا رہے تھے پوچھا گیا یہ کس کی حالت ہے یہ کیا کرتا تھا کہ اس کو یہ سزا دی گئی بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں چگلیاں اور غیبتیں کر کے اپنے بھائیوں کی بیزتیاں اور اسوائیاں کرتے تھے غیبت چگلی مزاق اڑھانا وَلَا يَسْخَر وَلَا تَلْمِزُ وَلَا يَخْتَب آپ دیکھیں کہ بار بار شبہ میراج کے مشاہدات میں حفاظت لسان کا پیغام حفاظت لسان کا پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مجھے جنت میں جانے والے عمل بتا دیجئے آپ نے فرمایا خطبہ دیا آپ نے خلاص بتا دوں آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کرو یہ مشاہدات پہ تو یہ سکھا رہے جہنم میں اوندے مو گرائی جانے والیاں زبان کی تباہ کاریاں یہ تو پیغام دے رہی ہے اوندے مو صرف گرائے نہیں جاؤگے وہاں جاؤگے تو نوچنے والے بن جاؤگے اپنے سینوں اور اپنے چیروں کے گوش جیسے لوگوں کا گوش نوچ نوچ کے کھاتے تھے لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑاتے تھے آج اپنے چیرے کی دھجیاں اڑاؤ سوچے اور شخص کا حال جس کے ناخن سرخ تامبے کے ہوں گے پھر وہ نوچنے کی عذیت دیکھیں اور پھر جس کا چیرہ نوچ ہوا ہوگا اس کی ذلت اور رزوائی اور اس کی عذیت کا حال دیکھیں ہم تو گزر جاتے ہیں رودات پہ سے ہم تو منا لیتے ہیں ستائیس رجب کو مارا معاشرہ منا لیتے اور یہ پیغامی بھول جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گے جن کے ہونٹ ہونٹوں جتنے پڑے تھے استغفر اللہ ذرا سی سویلنگ ہو جاتی ہے ہونٹ پہ کوئی بھیڑے کاٹ جائے کوئی اور پرابلم ہو جائے ہلکی سی ہونٹ پہ سویلنگ ہو تو نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا نہ بولا جاتا ہے نہ پانی نگلا جاتا ہے اور جو چیرہ بد نما جائے کہ وہ اونٹ جتنا بڑا کسی کتنا بد نما چہرہ اور کتنی عذیت اور کتنی تکلیر ہونٹوں ہونٹ ان کے اونٹوں جتنے بڑے تھے پوچھا گئے یہ کون سے لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے یتیم کا مال کھاتے یعنی جو وراست کے حق دار ہیں چاہے وہ یتیم اپنی بہن ہے اپنے باپ کی یتیم بہن کو اپنا وراست کا مال نہ دینا یہ کیا ہے میرے معاشر میں آج کتنا قومن ہے اور بہیسی اتنی زیادہ ہے کہ یہ شبہ مراج کا معاملہ بتایا جائے مجھے یاد ہے کسی ایک نے مجھے کہا کہ ہم نے ان کو وراست کے مال کی کمی کا معاملہ حدیث سے سنا آئے اپنے بھائیوں کو تو انہوں نے کہا کہ اچھا جب آئے گی تو دیکھی جائے گی استغفر اللہ رب دل سخت بھی شیطان کیسے کر دیتا اتنا باقیوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے اچھا ہم بھی کر لیں پھر آپ کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے سامنے صاف سترہ نفیس گوشت بھی تھا اور جن کے سامنے گندہ گلہ سڑا متعفن بدبودار گوشت تھا اور یہ احمق کیا کر رہا تھا صاف گوشت چھوڑ کے گندہ گوشت کھانے پر مجبور تھا پوچھ اگر یہ کون ہے تھے یعنی رشتہ نکاح میں ازواج تھے لیکن اپنے ازواج کو چھوڑ کے وہ زنہ کا طریقہ اختیار کرتا شادی شدہ زانی کو یہ سزا دی جائے گی پھر کچھ عورتیں تھیں جو چھاتیوں کے بل لٹکا دی گئی تھی پوچھا گیا یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جن کو حمل تو کسی اور سے ہوتا ہے لیکن بس بچے کو کسی اور کے نام لگا دیتی پھر آپ نے کچھ لوگ دیکھے سود خوروں کا انجام دیکھ لیجی معاشرہ میراج منانے والا سود میں لط پت ہے میراج پہ نتیں پڑھنے والا سود کی کاروبار کے والا معاشرہ آج سود کے بغیر وال نہیں ہوتا کس میراج کی بات کرتی ہیں بتایا کریں جا کے شبہ میراج کے موقع پر لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے اس رات میں کیا دیکھا تھا یہ جو آج سود پینکاری نظام ہیں ان کے پیٹ گھڑوں جتنے بڑے تھے بڑے بڑے مٹکیں ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر سانپ بھرے گھڑوں جتنے بڑے پیٹ جن کے اندر سانپ بھرے ہیں اور کچھ روایات میں یہ بھی اضافہ ہے کہ لوگ ان کے پیٹوں کے اوپر سے گزرتے اور ان کو کچھتے جاتے یہ سود خور کا انجام جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا محمد کی آنکھوں سے دیکھ پہ مشاہدے پر بھی خوف نہیں آتا کیا ہم نے ریچول بنا لیا دین کو ہم کن بھی ہاتھ کے پیچھے پڑ گئے یاد رکھئے گا جب بدتیں معاشرے کے اندر آ جاتی ہیں تو اصل دین نکل جاتا بدتوں کی قراخت سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ شیطان کرواتا ہے شبہ محراج کی بدتوں کے پیچھے لگا کے اس نے امت کو اس پیغام سے غافل کر دیا تاکہ وہ لندھاتا رہے اپنا مال اور وقت ان سارے کاموں کے اندر ونہ ہر سال تو شبہ محراج کی تاریخ پر ان چیزوں کی تجدید کرنی امت کے لیے ضروری تھی وہ تجدید کے دن پر کیا کرتا ہے وہ تجدید کے دن پر دوسرے کاموں کے عبادت اور کرواتا کیسے نیکی کے نام پر کرواتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سرخ ندی دیکھی کوئی اشارت خون کی ندی ہے ویسے کنارے تک پہنچتے تھے کنارے پر کچھ پرشتے تھے وہ ان لوگوں کو پکڑتے تھے ان لوگوں کا مو کھولتے تھے اور ان کی مو کے اندر آگ کے پتھر ڈال کے واپس ان کو دھکیل کر اس سرخ ندی میں پھینک دیتے تھے یہ لوگوں کا خون جوکھوں کی طرح سودی خون جوس نے والے لوگ ان کا انجام میرے سچے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جنت کے نظارے دکھائے مجاہدوں کا انجام بتایا مجاہدوں کے جزا دکھائی اور دوزخ کی ہولاکیاں دکھائی گئیں اور پھر بارگاہ الہی پر ہم کلام ہونے کا شرف پکشا گیا بارگاہ الہی پر ہم کلام ہونے کا شرف پکشا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ جب اس کا تذکرہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا بحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تھیں اللہ کو نہیں دیکھا تھا حسد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے سوال کیا گیا بخاری میں حدیث آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب میراج پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد رعا آیات القبرہ کا حوالہ دے کر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی اور جو شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب میراج کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا اس نے بہت بڑا بہتان گھڑا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان گھڑے تو یہ وہ بہت بڑا ظلم کا معاملہ ہے کیونکہ اسی سے کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضوں سے بلند کر دیا جاتا ہے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام کلیم اللہ کا وہ ٹھکانہ دکھایا گیا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات سورہ فاتحہ تو پہلے نازل ہو چکی تھی اور سورہ بقرہ نے تو بعد میں نازل ہونا تھا مدنی دور میں پھر یہ معاملہ کیا اکثر آیات میں اور اس کی حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ تو فتن اس وقت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پھر سے اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات تو فتن حد یا تن وقت سے پہلے پہلے نواز دی گئیں تھی پھر وحی کے ذریعے بعد میں کی تجدید ہوئی تو گویا یہ دو چیز سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی دو آخری آیات پھر اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ پہ فرمائے اللہ سبحانہ تعالی نے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھول چوک سے خطا اور نسیان یعنی جو کام بھول چوک کر امت کے افراد کریں گے ان پر کوئی پکڑ اور معاخضہ نہیں بھول گئی نماز پکڑ نہیں دانستہ چھوڑی بھی نماز پر پکڑ ہے تو لہٰذا بھول چوک اور خطا اور نسیان پر معاخضہ نہیں یہ بہت بڑا کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پھر بھی دعا سکھائی آخری دو آیات میں ربنا لا تو آخذ نا اخت آنا اگر بھول جاؤں اگر میں خطا چیز جو دی گئے کہ اگر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افران ایک نیکی کریں گے تو کم از کم دس نیکیوں کا عجر دے دیا جائے گا یہ بات ہے ایک نیکی کے عمل پر کم از کم دس نیکیوں کا عجر یہ بات ہے اور پھر شامی میراج کے موقع جو اگلی چیز دی گئے تھی وہ پچاس نماز ہیں اور بخاری بھی وہ طویل واقعہ آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچوں چیزیں لے کر جب نیچے تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے جب چھے میں آسمان پر ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دیئے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ قلیم اللہ ہے جانتے ہیں کہ اللہ ہم قلام ہوں گے اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پچاس نوازیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم اپنی مغدوب قوم کو جانتے تھے ان کی زد اور دھٹائی کو جانتے تھے ان کی سستی اور قاحلی کو جانتے تھے انہوں نے کہا پلٹ جاؤ کم کر والو اپنے نبی بھائی کے اس مشورے پر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں نمازیں گھٹا دی جاتی ہیں پھر تشریف لاتے ہیں حضرت موسیٰ پھر مشورہ دیتے ہیں آپ پھر تشریف لے جاتے ہیں وہ اللہ عالم آنے جانے کے کتنی دفعہ اور کتنی مرتبہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پانچ نمازیں جب گھٹا کے کر دیتے ہیں تو حدیث مبارکہ بتاتی کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے فرما دیا تھا اب میرے ہاں بات پلٹائی نہیں جاتی اب میرے ہاں بات پلٹائی نہیں جاتی اور یہ بھی کہتی آگیا تھا کہ یہ پانچ تمہاری پچاس کے برابر ہے ایک نیکی جب دس کنا ہے تو پانچ پچاس کے برابر آٹومیٹک لی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کے بعد یہ سننے کے بعد جب پانچ لے کر حضرت موسیٰ کے پاس واپس پہنچے تھے حضرت موسیٰ نے پھر پلٹنے کا مشورہ دیا تھا گھٹوانے کی تجویز دیتی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے خیاء آ گئی اللہ نے کہہ دیا تھا میرے ہاں بات پلٹائے یعنی اب اس کے بعد مت آنا تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باپس تشریف لاتے ہیں پھر براک اور براک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپس اپنے گھر میں آنا کچھ حوائیات میں پلک چھپکتے میں سفر ہوا یہاں تک روداد بتاتی ہے کہ بستر بھی گرم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے روداد کس کو سنائی تھی اپنی چچا ساتھ بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عن کی بہن حضرت امی حانی کو روداد سنائی صبح کا وقت گھر سے نکلنے لگتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ روداد باہر نہ سنائی گا ارے کس کس میراج کی بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام تھا کیا میرے اور آپ پر سچائی اور صداقت سے دین کو پہنچانے کا پیغام نہیں ہے شب میراج مناتے ہیں شب میراج سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس دن بدتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا کس دین کی بات کرتے ہیں کس دین کا پیغام پہنچانے کی بات کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں حضرت امی حانی نے ریکویسٹ ترخواست بھی کی تھی اور بتانے کے نتائج پر بھی اثر ظاہر کیا تھا سب سے کٹر دشمن سامنے آ جاتا سب سے طاقتور مخالف سامنے آ جاتا سب سے زیادہ بڑا اپننٹ آ جاتا جس سے سب سے زیادہ خطر ہے جان کا مال کا ہر چیز کا خطرہ ہے لیکن حق تو حق ہے سچ تو سچ ہے اللہ کا پیغام دینا اللہ کا حکم ہے اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم نہیں کیا تھا روکا بھی نہیں تھا چھوڑا بھی نہیں تھا یہ ہے دعوت کا وہ طریقہ جو شبہ محراج کا پیغام ہے اور میرے لئے اور آپ کے لئے مشہ لے رہا ہے اللہ کی تعلیمات کو پہنچانا ہے سچائی سے پہنچانا ہے بے خوف جیسے بھی ہو دین کو پہنچانا بھی پورا ہے رودات سنانی بھی پوری ہے آج بسا اوقات یاد رکھئے گا اللہ نے آپ کو دین کی اشارت کے لئے منتخب کیا ہے اللہ آپ کے راستے آسان نہیں کرے آپ کا محافظ اور نگران ہی ہو جائے لیکن یہ یاد رکھئے کا اپنے دین کی اپنی محفل کی حاضری کو بڑھانے اور انشور کرنے کے لئے قرآن و حدیث کے کچھ احکامات کو چھپا مجھ جائے گا یہ امانت میں بترین خیانت ہوگی ہاں اس کو حکمت کے لئے کچھ دیر کے لئے موخر تو کیا جا سکتا ہے لیکن قرآن کی احکامات کو بدل دینا چھپا دینا یہ شبہ محراج کا پیغام نہیں ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ پوری بہادری کے ساتھ پوری روضات سنا دی پہلے ہی معاشرہ جنون کا اتراز کرتا تھا جنات کا اتراز کرتا تھا روضات نے پھیل گئی ابو جہل نے کہ دیا ابو جہل نے کہا شاید واقعی دیوان کی حد تک پہنچ گئی وہ دھائی تین مہینے کا سفر ایک رات میں تھے کر آنے آپ دعویٰ کر رہے ہیں جھوٹ کے الزامات بھی آئے دیوان گی کے اترامات بھی آئے جنون کے الزامات بھی آئے لیکن مومن کے صفت نشان دہی ہو گئی یہ ہے مومن کی صفت جو شبہ محراج کا واقعہ دکھا رہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہ کیا کرے دین کی اشار بھانگے ڈہن سنا دیں دین کی احکامات حق اور باطل دکھا دیں لوگوں کو اللہ ہمارین الحق اللہ ہمیں بھی باطل کی پہچانت فرماتا کہ حق اور باطل سے لوگوں کو بتعریف کروا سکے جرچہ ہوا پہلا کہاں تک حضرت ابو بکر صدیق سچے دوست ایسے ہی ہوتے ہیں سچے مومن ایسے ہی ہوتے ہیں سچے ساتھی ایسے ہی ہوتے یہ پیغام ہے سچا ایمان سلم کے ساتھ تو ان مشاہدات کی گواہی دے دیجئے حضرت بکر صدیق تک پہنچا کہ جنون تاری ہو گیا آپ نے کہاں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو ایسا ہی ہے صدیق کا لقب دیئے گئے آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے نے اس کے بعد جب یہ معاملہ یہ داستان پہلی کہ محمد صلی اللہ علیہ سلم اس بات کا دعوی کرتے ہیں تو آپ نے اپنی گواہی کے طور پر وہ جو براک سفر تھا اس میں جو آپ نے آسمان سے کچھ مشاہدات کی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کافلے والے سفر کر رہے ہیں اور ان کافلے والوں کا اونٹ بدک کر کسی ایک طرف نکل گیا پھر آپ نے دیکھا کہ آپ اترے آپ نے ایک جگہ پر قیام کر کے وہاں پہ برطن سے پانی پی اور پانی کے برطن کا ضروف تھے اس کو کہا رکھا گیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آپ نے قبیلے اور کافلے والوں کی نشان دہی بھی کی کہ فلاں جگہ پر فلاں قبیلے کا فلاں ضروف اس کا برطن پڑا ہے اور فلاں جگہ پر فلاں قبیلے کا فلاں اونٹ بدک کر بھاگ گیا تھا اور میں نے خود دیکھا اور یقین مانیے وہ قبیلے والے اور وہ کافلے والے آئے اور انہوں نے تصدیق کی کہ ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید گواہیوں کی صداقت بھی ہوئی لیکن نہ وہ تب مانے اور لوگ آج بھی نہ ماننے والے نہیں مانتے میرے رب نے کہہ دیا تھا سبحان اللہ اسراب عبد لوگ سارے کا سارا سانحہ واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صداقت اور پوری امانت سے بیان کیا ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے اس واقع کے لیے قرآن میں فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج کے موقع پر فرمایا اللہ سبحان تعالیٰ نے نبی 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 دیکھ رہے تھے تو اللہ نے تفسرہ فرمایا کہ اس وقت آپ کی نگاہ چندہائی نہیں تھی یعنی آپ نے سب کو دیکھ لیا تھا اور نہ نگاہ حق سے متجاوز ہوئی تھی یعنی جتنا آپ کے لیے جو دیکھنا جائز تھا اور جتنا اللہ دکھانا چاہتا تھا آپ کے اندر کوئی کریڈو نہیں تھی آپ نے اتنا ہی دیکھا تھا اور نہ دل نے اور آنکھ نے جھوٹ کا اضافہ کیا اللہ نے گواہی دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا نگاہوں میں خلل فطور نہیں آیا تھا سٹریس ٹینشن میں پینک میں آکے کچھ کمی نہیں کی تھی سب کچھ دیکھا تھا نگاہیں چندیائی نہیں تھی نگاہ چندیائی نہیں تھی حد سے متجاوز میں نہیں ہوئی تھی اور نگاہ نے اور دل نے کسی چیز کی آمیزش بھی نہیں کی تھی جو حدیث کے ذریعے بتایا وہ حق ہے قرآن نے اس کی تصدیق کر دی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ساری رودات اور اس کے سفر کے پیغام کو یاد رکھنے سمجھنے اور اس کی تجدید کرنے اور اپنی تربیت اور تسکیہ کرنے کی توفیق قطاب فرمان پاکیہ میراج کیا کیا سکھاتا ہے اگر کچھ چیزیں مس آٹ ہو جائیں لیکن ایک لسٹ بنا لیجئے اللہ اللہ کی پہچان اللہ کی ذات اس کی صفات اس کی قدرت اس کی اختیارات کی پہچان کرواتا ہے ایمان بالملائکہ ایمان بالرسل ایمان بالاخرہ ایمان بالکتاب ایمان مفصل کی تجدید اور تکمیل اور ثابت قدمی کراتا ہے یہ واقعہ آنکھوں سے دیکھا نبی نے آنکھوں سے دیکھا نبی نے رسولوں کو ملاقات ہوئے جبریل امین سے ہم قلام ہوئے اللہ سے تو لہٰذا یہ پانچ ایمان کو مزید مضبوط کر دیتا ہے واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرتا اگر ایک آرڈر میں آپ دیکھیں آپ کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے آپ کے درجوں کو ثابت کرتا ہے آپ کے خاتم النبیین ہونے پہ براغ کا حوالہ خاتم النبیین ہونے کا حوالہ ثابت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ثابت کرتا ہے شراب say no to شراب کے رویے کو ظاہر کرتا ہے عباد الرحمن بنو عباد الشیطان بنو الشیطان کی پکار یہود اور نصارہ کی پکار اور طریقوں کی اتباس سے روکنے کی تربیت کرتا ہے دنیا کی رنگینیوں دنیا کے خسن دنیا کی زینتوں کے اندر علج کے مائل ہو کے بند کے رہ جانے کی بجائے فکر آخرت کی طرف مائل کرتا ہے اپنے امتی ہونے پر شکر کرنے کی طرف مائل کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین دین اسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے جامع مکمل اور صحیح دین ہونے کی طرف نشان دخی کرتا ہے آپ کی بشریت کی نشان دخی کرتا ہے اولادوں کے فکر کی تربیت کرتا ہے اور پھر ہمیں سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی آخری بتاتا ہے اللہ رحمان اللہ قدردان کی قدردانی بتاتا ہے نیکی کروگے تو دس گناہ عجر دیے چاہوگے نمازوں کی حفاظت کا طریقہ سکھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میراج پر ملاقات کر کے ہم کلام ہو گئے امت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں دے دیں اور وہ نماز مومن کی میراج ہو گئی پانچ دفعہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج پر اللہ سے ملاقات تھی میراج پر اللہ سے ہم کلام تھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں پانچ دفعہ اللہ سے ملاقات کریں گے اللہ سے ہم کلام نماز کی اہمیت نماز کا شرف نماز کی فضیلت بتاتا نماز کی فرضیت کو واضح کرتا ہے جہاد کی اہمیت بتاتا ہے اپنے فرائض کو نبھانے کا سلیکہ سکھاتا ہے عشاء کی پابندی نماز کے قیام حفظ کے حفاظت کا درس دیتا ہے حفاظت لسان کی بڑی کڑی تربیت کرتا ہے کہیں کینچیوں سے ہونٹ کاٹے گئے کہیں کینچیوں سے زبانیں کاٹی گئیں کہیں کہیں تامبے والے ناخنوں سے گوش نوچے گئے حفاظت لسان کا پیغام دیتا ہے واقعہ میراج بے تقلفانہ زبان کے فتنوں میں ملوث ہونے سے متنبہ کرتا ہے وراست کے مال اور وراست کے احقامات کی پابندی کا اصول بتا دیتا ہے سود سے پچ جانے پر تنبیہ کرتا ہے اور بڑی شدید تنبیہ جھوٹ بیمانی دھوکے کا انجام دکھا دیتا ہے یہ میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ سلم صحابہ تابعین تبہ تابعین امہات المومنین بنات رسول کسی نے ستائیس رجب اگلے سال بھی آیا اس سے اگلے سال بھی آیا مدینہ میں حکومت رسول صلی اللہ علیہ میں آیا لیکن اس کو نہ منایا گیا نہ دیئے چلائے گئے نہ چراغہ کیا گیا نہ روزے رکھے گئے نہ خیرات کی گئی نہ شبیلیں لگائی گئیں نہ دیگیں بانٹی گئیں نہ حلوے تقسیم کیے گئے نہ خیراتیں دی گئیں اور نہ ہی قیام کے لیے اس نیت سے جاگا گیا کہ آج عجر ساتا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے محبت کرنے والے اتبا کرنے والے عقیدت رکھنے والے احترام رکھنے والے ان کے ساتھ قیامت میں قرب کا شوق رکھنے والے بڑے موجود تھے لیکن سنت کے اتبا کا طریقہ مدینہ تو رسول میں رائج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اتنی بڑی رودات سنا دی پچیس صحابہ کے زبان نے ہم تک پہنچ گئی صحیح حدیث سے پہنچ گئی کہیں کوئی صحیح حدیث اس دن پر روزہ رکھنے کی ستہ خیرات کرنے کی اور راتوں کو عبادت سے زائد عجر پانے کی موجود نہیں ستائیس رجب کو آپ کی عبادت آپ کے معمول کے تحجت کے مطابق تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر کی رات پہ خود بھی جاگے اہل خانہ کو بھی جگایا زلحج کی راتوں میں آپ نے عبادت کی تاقید فرمائی اس رات پہ آپ کے لئے کوئی حدیث موجود نہیں نہ روزے کی اور نہ نہ ہی رات کی عبادت کی اور پھر یاد رکھئے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات سنت حدیث سے بڑھ جاتا ہے وہ کیا ہے بدت ہے یہ خدایت کی رات تھی اس میں گمراہیاں کیسی یہ خدایت کا دن تھا یہ خدایت کا پیمانہ تھا اس میں گمراہیاں کیسی جس کی عزت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ تو امت کے افراد بنانے کے لیے رات دکھایا گیا تو مشاہدہ آج امت سے خروج کے طریقے اس دن پر اپنائے جاتے ہیں اس شخص کو حوز کوسر سے پانی نہیں ملے گا اس کو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم کر دیا جائے گا جو دین میں کوئی عمل ایسا رائج کرے گا جو دین میں نہیں تھا اللہ ہمیں بدتوں کو سمجھ ان کو معاشرے سے حکمت محبت اور دانائی کے ساتھ نکالنے کی توفیق کرمائے اور یاد رکھئے گا بدتوں کو نکالنے کے لیے حدیث اور سنت کو عام کرنا ضروری ہے معاشرے میں سے کچھ بدتیں نکلیں گی حدیث کو رائج کر کے شب میراج کا تعلق اگر ہے تو اس کے مشاہدات اس کے واقعے اس کے سنتوں کی تجدید ہے یہ کرانی ہے مجھے اور آپ کو ان تاریخ میں تاکہ بدتیں معاشرے سے نکل جائیں وہ سارا عمل جو شیطان نے داخل کر دیا ہے تاکہ اصل پیغام سے امت محروم ہو جائے اصل مشاہدات کی تجدید سے رک جائے وہ اس میں کامیاب ہو گیا اللہ ہمیں اصل پیغام کی تجدید کرانے کی توفیق تا فرما دے تیمہ یسیفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین